ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری ساویسز مائنم ایز انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ اور ایس پی آر سے جڑے ہوئے چار اپ ڈیٹس تو جو آج کا سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی ہماری جی ایم ڈی اے نے ایس پی آر روڈ کو رپیئر کرنے کا کونٹریکٹ ایک مہینے کے اندر دینے کا پلان کر لیا ہے ایس پی آر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چودہ کلومیٹر کا سٹریچ ہے جو آپ کا گھاٹا سے سٹارٹ ہوتا ہے کلور لیب تک جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ فریکوینٹ کومیوٹر ہے ایکسٹینشن روڈ کے اور ایس پی آر کے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کئی کئی جگہ پہ روڈ کے پیچز اتنے خراب ہے کہ اگر برسات میں تھوڑا بھی پانی آتا ہے تو آلموسٹ آدموسٹ آدھا روڈ وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ وارٹر لوگنگ کی پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جام کی بڑی ہی پرابلم رہتی ہے ایکسٹینشن روڈ پر اور ایس پی آر پہ تو فائنلی جی ایم ڈی اے والے جاگے ہیں اور انہوں نے اس کو رپیئر کرنے کا کنٹریکٹ دینے کی بات کہی ہے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ پہلے اس کو ری ڈیولیپنٹ کرنے کا پلان تھا جس طرح سے گولف کورس روڈ ری ڈیولیپ ہوا ہے انڈر پاسز بنے ہیں اسی طرح سے ایکسٹینشن روڈ ایس پی آر کے اوپر بھی آپ کے آٹھ فلائی وز بننے تھے لیکن اس کا جو بجٹ تھا وہ ساڑھے آٹھ سو کروڈ جا رہا تھا اتنا بجٹ ابھی ہے نہیں ہے اس کو فنڈ جھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن بعد میں یہ ڈیسیزن ہوا کہ اس سے پہلے کی ہم روڈ کا ری ڈیولیپنٹ کرے اس سے پہلے روڈ کو رپیئر کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس روڈ پر لگاتا ڈرائیو کرتے ہیں ہو سکتا آنے والے دو تین مہینے میں یہ کام ہو جائے اور جب تک برسات آئے آپ آسانی کے ساتھ کمیوٹ کر سکو اور دوسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے جو ایس پی آر پہ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ایس پی آر پہ انویسمنٹ کر چکے ہیں ان کے لیے ہے نیوز یہ ہے کہ ایئر انڈیا نے جو کہ کرنٹلی ٹاٹا گروپ اون کرتا ہے انہوں نے سکس پوائنٹ ٹو لیک سکوائر فٹ ایریا لیز پہ لیا ہے سیکٹر سیونٹی فائب میں ای انویشن بزنس سینٹر ہے انویشن بزنس پارک پرائیوٹ لیمیٹیڈ اس کو اون کرتا ہے اس میں انہوں نے یہ ایریا لیا ہے نائنٹی کروڑ پر ایئر وہ رینٹ دیں گے اکیس سال کی لیز ہے لیز آلریڈی اٹھارہ اکٹوبر کو ریجسٹر ہو چکی ہے چار پرسنٹ ایسکلیشن رینٹ میں ہر سال ہوگا تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے اگر آپ کے اس لیول کے ٹیننٹ اور اتنے بڑی ایریاز کے ساتھ وہاں پر آ رہے ہیں اس لوکیشن پہ آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پروپرٹی کے اپریسیشن پر ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کیونکہ آپ گڑگاؤں دیکھو گے تو گڑگاؤں میں اگر آج کی ڈیٹ میں اتنا اپریسیشن آیا ہے تو اس کا ریجن صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیش ویدیش سے جو کمپنیاز آئی ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنے آفس سیٹ اپ کیے ہیں اور جو دیش ویدیش سے لوگ یہاں پر ان کمپنیوں میں جوب کرتے ہیں انہی کی ڈیمانڈ کے قارن گڑگاؤں کی پروپرٹیز میں اتنا اپریسیشن آیا ہے تو اگر ایس پی آر پر اس طرح کی کمپنیز آ رہی ہے تو یہ بہت بڑا پوزیٹیو سائن ہے انویسمنٹ کے لیے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایسی ہی کچھ نیوز 2019 سپٹیمبر میں آئی تھی جب امریکن ایکسپریس نے سیکٹر سیونٹی فور اے میں ڈی ایل ایپ سے نو اکڑ کا لینڈ پارسل تین سو کروڑ میں خریدا تھا آج کی یہ سیچویشن ہے کہ آلموسٹ آلموسٹ وہ کیمپس بن کے تیار ہو چکا ہے اور ایس پر انٹیسپیشن دو ہزار چوبیس کے مد تک امریکن ایکسپریس وہاں پر اپنا اپریشن شپٹ کر دے گا تو یہ بہت بڑی نیوز ہے تیسری اپ ڈی ایپ کے پاس سیکٹر سیونٹی فائب اے کے اندر آلموسٹ فیپٹی تھری ایکرز کا کمرشیل پارسل ہے جو کہ گھڑگاؤں میں سب سے بڑے کمرشیل پارسل میں سے ایک ہے پلان یہ ہے کہ وہاں پر ڈی ایل ایپ سائیبر سٹی کی طرح ہی سائیبر سٹی ٹو بنائے گا سائیبر سٹی کو ریپلیکٹ کرنے کی کوشش ہوگی with better amenities, with better specifications اور ڈی ایل ایپ کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجیے جس جگہ پر ڈی ایل ایپ نے کمرشیل پروپٹیز ڈیولپ کی ہے وہاں پر آپ کے فورچون فائیب ہنڈر ٹیننٹس اس کے اندر سپیس اکروپائی کرتے ہیں اور آس پاس کی پروپٹی, ریسیڈنشل پروپٹیز, پلوٹس وہ لوکیشن پوری طرح سے اپریشیٹ ہو جاتی ہے تو جلدی ہی ڈی ایل ایپ اس پلان پر ورک کر سکتا ہے اور جس طرح سے ڈی ایل ایپ اس کو پلان کو کرنا چاہتا ہے اگر وہ پلان ان کا سکسیسفل ہو جاتا ہے تو ایس پی آر آنے والے ٹائم میں گولف پورس روڈ کو کمپیٹ کر سکتی ہے چوتھی اپ ڈیٹ جو ہے آج کی وہ یہ ہے کہ سگنیچر گلوبل جو کہ ریل سٹیٹ کے اندر ایک کافی اچھا نام ہے جنہوں نے ایفورڈیبل پھر آپ کے میڈ سیگمنٹ کے بہت سے پروجیکٹس نکالے ہیں گڑگاؤں کے اندر انہوں نے سیکٹر سیونٹی ون ایس پی آر پہ ایک ٹوانٹی فائی پوائنٹ ون فور اکرز کا لینڈ پارسل پرچیز کیا ہے اور جلدی ہی وہ وہاں پر ایک لگجری ریجنشل پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو کیس ایس پی آر پر انویسمنٹ آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک اچھی نیوز ہو سکتی ہے سو یہ تھے آج کے اپ ڈیٹس جو کہ آپ کے گولف پورس ایکسٹینشن روڈ اور ایس پی آر سے ریلیٹڈ تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے اپ ڈیٹس لگاتار آپ تک پہنچیں اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سو ایٹ وز آل آب اپ ڈیٹس آن ایس پی آر اور ایکسٹینشن روڈ اس کے لیے آپ کو وطفی نیوز ہوARRATORی